سورہ حج کی آیت کریمہ ہے غور سے سنے اس آیت کو جو مکہ جا کر اس شہر کے اندر بیٹھ کر وہاں کجروی کرے گا بے دینی کا کام کرے گا وہاں جا کر ظلم کرے گا دو لفظ ہیں قرآن کے غور سے سنو جی سنا نہیں غور سے سنو ارادہ کرے گا کام نہیں کر رہا ہے دماغ میں نیت لے کر آیا وہاں جا کر غلط کام کرنے کی وہاں جا کر بے دینی کا کام کرنے کی وہاں جا کر ظلم کرنے کی اگر اس نے ارادہ بھی کر لیا قرآن مجید کہتا ہے نُدِقُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اس کو دردناک عذاب ہم دیں گے سبحانہ دردناک عذاب دیں گے وہاں جا رہے والے سارے حضرات ان تک یہ بات پہنچاؤ اہلِ مکہ کی عزت ضروری ہے اہلِ مدینہ کی عزت ضروری ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دکانداروں سے لڑا مت کرو جھگڑا مت کرو تھوڑا سا دل بڑا کیا کرو اہلِ مکہ کی عزت اہلِ مدینہ کی عزت نبی نے کہا جو مدینہ والوں کے ساتھ غلط نیت کرتا ہے وہ زندگی میں اسے گھل جائے گا جیسا نمک پانی میں گھل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا لوگوں کو چلے جاتے ہیں بس کوئی اخلاق نہیں میں نے کتنی بار کہا ایک اور استاد زندہ ہیں اسی پر سات سال عمر ہے دعا کیجئے اللہ ان کو صحت اتا فرمائے شیخ عنیس الرحمان صاحب حفیظ اللہ ہمارے علماء میں کم علماء ہی زندہ ہیں اچھے بڑے علماء جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جی ہاں ابھی جو انتقال ہوئے تھے میں نے دو جمعہ تقریباً ان کا ذکر کیا ہے آپ کو پتا بھی نہیں کون شخص ہمارے بیچ میں مرا ہے ہم جانتے بھی نہیں ہیں شاید ویسا شخص عبداللہ حدر آبادی صاحب مدنی حفیظ اللہ نے باخدہ کہا ہم بڑے بڑے جامعات بنا سکتے ہیں مدرسے بنا سکتے ہیں ایسا ایک استاد نہیں لاسکتے ہم نہیں لاسکتے لوگ جو چلے جاتے ہیں ان کا نیم البدل ریپلیسمنٹ ہمیں نہیں ملتا ہے ایک استاد ہے انہوں نے کہا میں نے اسی ممبر سے کئی بار کہا ہے وہ آج پیغام حج میں وہ چیز تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں چندنی سے حج کو گئے عمرہ حج کیا سب فارغ ہو گئے واپس جدہ میں دو آدمی ان کے بازو بازو بیٹھے فلائٹ کے اندر انہوں نے اس شیخ سے پوچھا شیخ آپ کا حج کیسا گیا لوگ پوچھتے ہیں نا اور پہلا سوال کے تک کتہ دیئے کیسا تھا کھانا عجیب عجیب سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں جی آن پوچھا گیا کہ کیسا گیا شیخ نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے ہمارے ہاتھ میں عبادت کرنا ہے قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ایک مومن کی علامت ہوتی ہے عبادت کرنے کے بعد درتا رہتا ہے اللہ عز و جل کہیں اسے ٹھیک نہ دے ہمارے مو پر وہ بازو علی صاحب بولے میں نے دس بار کہا یہاں سے انہوں نے کہا میں نے ایک دعا بہت زیادہ پڑی ہے میں نے تواف میں مشاعر کے اندر صفا مروہ کے پاس میں نے منہ میں مزدنفہ میں عرفہ میں یہ ایک دعا میں نے بہت زیادہ پڑی ہے کونسی دعا بھائے جو میرا خدبہ سنے ہیں اس سے پہلے جانتے ہیں وہ لا الہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین غور سے سنو لا الہ الا انت نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے اس کا اردو معنی ہے لا الہ الا انت نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے اللہ سے خطاب کر رہا ہے ایک بندہ سبحانک تیری ذات پاک ہے اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت بے شک میں بے شک میں معنی کیا ہے اس بے شک میں ظالموں میں سے ہوں گنہگاروں میں سے ہوں انی کنت من الظالمین ایک بڑے پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑی تھی ٹھیک ہے اس نے کہا میں نے یہ دعا پڑھا مگر اس کی دعا میں تو کی جگہ پر تا تھا بس اور کچھ نہیں اس کی دعا میں کیا تھا یہ تو آپ لے کے جائیں گے یہاں سے اس کی دعا میں کیا تھا لا الہ الا انت سبحانک سب صحیح لا الہ الا انت سبحانک انی یہ دعا نہیں ہے اس نے ایسا پڑا ہے انی کنت من الظالمین اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے بے شک تو ظالموں میں سے ہے معنی کیا ہے اس کا یہ عرفہ میں پڑھ کے آیا ہے یہ تواف میں پڑھ کے آیا ہے یہ منہ میں پڑھ کے آیا ہے اے اللہ تو ظالم ہے تو ظالم ہے یہ بول بول کر ایسی کتنی دعائیں ہوتی ہیں وہاں جا کر آپ تو کو اگر تا بنا دیتے ہیں تو پھر مانا زمین اور آسمان کے برابر بدل جاتا ہے اس لیے پیغام ہے حاجیوں کے لیے حج پہ جانے والوں کے لیے اگر چھوٹی بھی دعا کر رہے ہو زبر زیر کا خیال کر کے اگر حفظ نہیں ہے دیکھ کر پڑھو مگر اسے غلط اللہ کے لیے نہ پڑھو